بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان کی آخری عاشرہ میں ہوتی ہیں لہذا اس آخری عاشرہ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دے پانچ نمازوں کو جماعت سے پڑھنے کا احتمام کریں دن میں روزہ رکھے رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزاریں تراویہ اور تحجد کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اپنے اور امت مسلمہ کے لئے دعائے کریں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں سورة القدر میں شب قدر کا ذکر فرمایا گیا بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے یعنی قرآن شریف کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اس رات میں اتارا ہے آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کتنی خوبیہ اور کس قدر فضائل اس میں ہیں اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہیں یعنی ہزار مہینوں تک عبادت کرنے کا جتنا ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر کی عبادت کا ہے اور کتنا زیادہ ہیں یہ اللہ ہی کو معلوم ہے اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے ہر عمر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں اور یہ خیر و برکت فجر کے تلو ہونے تک رہتی ہیں سورت العلق کی ابتدائی چند آیات اقر اب اسم ربک اللہ خلق سے قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا اس کے بعد آنے والی سورت القدر میں بیان کیا کہ یہ قرآن کریم رمضان کی بابرکت رات میں اترا ہے جیسا کہ سورت الدخان کی آیت نمبر تین انہا انزلنا ہوں فی لائلت مبارکہ اور سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچسی شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن میں یہ مضمون سراحت کے ساتھ موجود ہے شب قدر کے دو معنی ہیں اور دو نہیں یہاں مقصود ہیں ایک یہ کہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کیا جاتے ہیں جیسا کہ سورت الدخان آیت نمبر چار میں ہے فیہا یفرق کل امر حکیم یعنی اسی رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے دوسرے معنی یہ ہے کہ یہ بڑی قدر و منزلت اور آزمت و شرف رکھنے والی رات ہے اس رات میں قرآن کریم کے نازل ہونے کا مطلب لوہ محفوظ سے اسمان دنیا پر اترنا ہے یا اس رات میں پورا قرآن کریم حامل وحی فرشت کے حوالے کیا جانا مراد ہے یا یہ مطلب ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی ابتداء اس رات میں ہوئی اور پھر واقعات اور حالات کے مطابق وقتاً فوقتاً تئیس سال کے عرصہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس رات کی فضیلت و احمیت کے متعلق متعدد احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں یہاں اختصار کی وجہ سے چند احادیث ذکر کر رہا ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا جو شخص و قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لئے کھلا ہو اس کے پسلے تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں بخاری و مسلم کڑے ہونے کا مطلب نماز پڑھنا تلاوت قرآن اور ذکر وغیرہ میں مشہول ہونا ہے ثواب کی امید رکھنے کا مطلب ہی ہے کہ شہرت اور دکھاوے کے لئے نہیں بلکہ خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے عمل کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہیں جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا سارے ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتا محروم ہی ہے ابن ماجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کو رمضان کی آخیر آشرہ کی تاق راتوں میں تلاش کیا کرو بخاری مذکورہ حدیث کے مطابق شب قدر کی تلاش اکیسوی تائیسوی پچیسوی ستائیسوی انتیسوی راتوں میں کرنی چاہیے حضرت ایشہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو پس مجھے بھی معاف فرما دے مسند احمد ابن ماجہ ترمیزی شب قدر کی دو اہم علامتیں شب قدر کی دو اہم علامتیں کتب حدیث میں مذکور ہیں ایک یہ کہ رات نہ بہت زیادہ گرم اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہیں اور دوسری علامتیں ہیں کہ شب قدر کے بعد صبح کو سورج کے تلو ہونے کے وقت سورج کی شعائے یعنی کرنے نہیں ہوتی ہیں شب قدر کی دو اہم علامتیں ہیں